دوستو آج کل ایک اور ٹوپک سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ مشہور ہو رہا ہے خود کو ریشنلسٹ بتانے والے زفر دی لائر اور دوسرے بہت سے انٹی اسلامیک یوٹیوبرز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے متعلق اعتراض کرتے ہوئے اسے ریب تک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مین آرگومنٹ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پتی اور ان کے پیتا کو قتل کر کے زبردستی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور اس طرح اسے ریب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انہیں قتل کیوں کر دیا گیا تھا اصل میں یہ لوگ اسلام کے بہت سخت دشمن تھے اور مکہ کے مشرق لوگوں سے مل کے انہوں نے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کا پلان بنائی ہوا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کا اٹیمٹ بھی کیا تو اس وجہ سے انہیں ایکزیکیوٹ کر دیا گیا اگر انہیں ایکزیکیوٹ نہ کیا جاتا تو یہ ضرور مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچاتے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے اپنے اور اپنی قوم کے لوگوں کے سیلف ڈیفینس میں ایکشن لینا جو رب نہیں کہلاتا اس لیے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایکسپلین کیا کہ انہیں کیوں قتل کر دیا گیا تھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ ریالائز کیا کہ انہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی سجا ملی ہے بیٹل آف کھیبر سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ انہیں سورج دیا جا رہا ہے انہوں نے اپنے شوہر سے یہ بات بتائی تو اس نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر بہت سور سے تماشا مارا اور ان سے کہا کہ آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتیب پریم ہے اس لیے آپ کو یہ خواب آیا ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پہلا پتی بہت ابیوزیب نیچر کا تھا اور اللہ تعالی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتیب پریم پہلے سے ہی ڈال رکھا تھا بیٹل آف کیمر کے بعد حضر صفیہ رضی اللہ عنہ کو غلاموں میں شامل کر دیا گیا تو ایک صحابی نے انہیں اپنے لئے پسند کر لیا تب ہی کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا کہ حضر صفیہ رضی اللہ عنہ ایک سردار کے بیٹی ہیں اور انہیں آپ کے علاوہ کوئی بھی ڈیزرب نہیں کرتا اس لئے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا انہیں فری کر کے دو چواز دیں نمبر ایک یا تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیں اور اگر یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو یہ اپنے لوگوں کے پاس واپس لوٹ سکتی ہیں تو اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی مرضی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی چواز کو سیلیکٹ کیا اور وہ اس شادی سے بہت ہی زیادہ خوش تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شادی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ان سبی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی زبردستی نہیں کی تھی بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی مرضی سے یہ شادی کی تھی اور وہ اس شادی سے بہت ہی زیادہ خوش تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ ریسپیکٹ بھی کرتی تھی لیکن افسوس بہت سے بے شرم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف میں انٹرفیر کرتے ہوئے اس شادی کو ریپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے زیادہ بے شرم وہ لوگ ہیں جو ان بے شرم لوگوں کی ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں یہ لوگ اسلام کی دشمنی میں اتنے زیادہ اندھے ہو چکے ہیں کہ کبھی فیک ٹرانسلیشن اور کبھی منگرد قصے سنا کر لوگوں کو گمرا کرتے ہیں سمجھ دار انسان وہی ہے جو ان کی ہر بات پر یقین کرنے کے وجہے خود ریسرچ کرے کیونکہ آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اور یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں فینکا جائے گا جفر جیسے دوکھے واج انسانوں پر یقین کرتے ہوئے اسلام کو ایسیپٹ نہ کرنا صرف مورکتہ ہی ہے